بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم جو ہے ٹیکس باکس اس کے علاوہ کوئک پارٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وارڈ آرٹ اور ڈراب کیپ جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے خاموش پتان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے خاموش پتان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والا جو بیل آئیکن ہے اس پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ مل سکے اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگوں نے اینڈ میں جو ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے ٹیکس باکس کو ڈسکس کریں گے ٹیکس باکس جو ہے یہاں پہ بنے بنائے ٹمپلیٹ پڑے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلیکشن کرنا ہے سیلیکشن کریں گے تو یہاں پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ ٹیکس ایٹ کر سکتے ہیں میں کچھ بھی ٹائپ کر دیتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے جو بھی ضرورت ہو آپ لوگوں نے وہ ٹائپ کرنا ہے پھر آپ لوگ نے اس کے بعد اس کو کلر دینا ہے کلر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ شیپ فیل جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ آؤٹلائن جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ گور کر لیں اس کے علاوہ اس کو شیپ میں بھی konverd کرسکتے ہیں اور اس کی علاوہ shadow اور اس کی علاوہ 3D effect اس کو ہم نے already discuss کیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ ہم insert میں جاتے ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے draw کرسکتے ہیں یہاں پہ klik کریں گے drop text box پہ klik کریں گے اور یہاں پہ text box اس پہ klik کریں گے تو جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ لوگوں نے ڈریک کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے کالر دینا ہے تو اس کے علاوہ دوسرا ہمارا اپشن ہے کوک پارٹ کوک پارٹ سے مراد فار ایکزمپل آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اس کو روزانہ کوئی چیز آپ بیجواتے ہیں تو آپ لوگ وہ ٹیکس روزانہ یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ٹیک کو کوک پارٹ میں سیو کرنا ہے فار ایکزمپل یہاں پہ میں ایڈریس ایڈریس ٹانگ سٹی اس کی علاوہ موبائل نمبر جو آپ کو ضرورت ہو آپ لوگوں نے جو بار بار آپ اپنے ٹیکس میں جو ہے آپ کو ضرورت پڑھتی ہے آپ لکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ٹیکس ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے اس کو قویق پارٹ میں سیو کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلیکشن کرنا ہے سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ جو قویق پارٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ save selection to quick part girly یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نام بھی دینا ہے جو بھی آپ لوگ نام دینا شاہتے ہیں تو یہاں پہ میں address tank اس کو ok کر دیتا ہوں ok کروں گا تو یہاں پہ جو ہے for example میں نے کام کیا ہے کچھ letter لکھا ہے friend اب جو ہے یہاں پہ مجھے اس ٹیکس کی ضرورت ہے آج ضرورت ہے کل again ضرورت ہے اور دن میں پانچ دفعہ ضرورت پڑتی ہے اس ٹیکس کی تو آپ لوگوں نے quick part پہ click کرنا ہے quick part پہ click کریں گے اس ٹیکس پہ click کریں گے تو وہ automatically یہاں پہ آ جائے گی اس طرح یہاں پہ آپ جاتے جاتے یہاں پہ again ضرورت پڑ گئی تو آپ لوگوں نے پھر click کرنا ہے پھر آ گئی اس طرح آپ جاتے جاتے again ضرورت پڑ گئی تو پھر آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو اس طرح جو چیز آپ کو بار بار ضرورت جو چیز کی آپ کو بار بار ضرورت پڑتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ایک بار لکھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے quick part میں جو ہے اس میں save کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو بار بار ضرورت کی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے word art ہے word art پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے selection کرنا ہے جو خوبصورت آپ کو لگے اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کریں گے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ text add کرنا ہے وہ text جو ہے وہ add کرنی ہے for example میں پاکستان type کر دیتا ہوں اور ok پہ click کر دیتا ہوں ok پہ click کروں گا تو یہ یہی پہ آ جائے گی اس کی علاوہ اس کی size کو بھی آپ increase کر سکتے ہیں increase کریں گے تو اس کی علاوہ یہاں پہ جو ہے آپ اس کو مزید جو style آپ کو پسند آئے آپ اس کو مزید بھی change کر سکتے ہیں یہاں پہ for example مجھے یہ پسند ہے اس کی علاوہ outline یہ ای چیزی بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ circle میں convert کر سکتے ہیں اس طرح اس طرح جو آپ کو shape میں پسند آئے آپ لوگوں نے اس پہ click کرنا ہے for example اس پہ click کیا تو یہ اس shape میں convert ہوا اس کی علاوہ یہاں پہ shadow effect ہے آپ shadow effect بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ اس کی shadow بن گئی shadow کو یہاں پہ جو arrow لگے ہوئے ہیں اس کو جو ہے اس کو change کر سکتے ہیں shadow کو اس کی علاوہ یہاں پہ اس کو 3D میں convert کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو 3D میں convert کر سکتے ہیں اور اس کو گما بھی سکتے ہیں اس کی علاوہ یہ تو word art ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ insert میں جاتے ہیں insert میں جانے کے بعد یہاں پہ جو ہے drop gap ہے drop gap کہاں پہ use کریں گے for example آپ لوگوں میں ایک فارمولے کی مدد سے جو ہے current layout میں جاتا ہوں اس کو column میں کنور کر دیتا ہے اب یہ جو ہے یہ T اس کو اگر آپ increase کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ہم insert میں جاتے ہیں insert میں جانے کے بعد drop gap پہ click کریں گے تو آپ کا جو پہلا لفظ ہے وہ بڑھ جائے گی اس کی size جو ہے وہ increase ہوگی یہاں پہ اس طرح کرنا اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو اس او کی اس یہاں پہ on کے جو او ہے اس کو increase کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ غور کر لیں تو اس طرح effect اور word tax میں آپ لوگوں نے اس طرح effect اکثر دے کے ہوں گے اس کی علاوہ یہاں پہ اس کی جو style ہے یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں تو یہ اس کی جو shape ہے وہ مزید change ہوا اس میں تبدیل آگئی اس کی علاوہ یہاں پہ again click کریں گے یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے جو ہے اس کو کر دیتا ہوں اس کو اوکے تو یہ جو ہے flag میں convert ہوا اس کی علاوہ میں flag نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ تو اس طرح آپ اپنی text میں اپنی word کی جو پہلا حرف ہے اس کو increase کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ملتی ہے next ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے signature line اور object data and time and education assemblies کو ڈیٹیل سے پھریں گے thanks for watching